کچھ لوگ اپنے کو بہت بڑا گیانی سمجھتے ہیں کچھ پستکیں پڑھ لی کچھ پستکیں یاد کر لی کسی بھی دھرم میں کوئی بھی مذہب ہو ان کے دس بیش گرنتھ یاد کر لیے تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا گیانی سمجھتے ہیں کچھ لوگ یاد کر لیے کچھ سنتوں کے دوچار کتھائیں سنا دی سن لی کہیں سے کچھ پستکیں کنٹھست کر لی کہ میں نے تو قرآن کو کنٹھست کر لیا مجھے تو ایک ایک کلمہ یاد ہے کیا آپ کیا نہیں ہو گئی یہ گیاں آپ کے آس پاس بھی نہیں ہے یہ گیاں اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ آپ پستکوں سے اٹھا لو یہ گیاں وہ چیز بھی نہیں ہے کہ پستکوں کے اندر لکھ دی گئی آپ سبدوں کو بول سکتے ہو سن سکتے ہو سبدوں کے ساتھ کھیل کھیل سکتے ہو آپ سبدوں کو پڑ بھی سکتے ہو آپ سبدوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کر سکتے ہو لیکن کیا یہ گیاں مان لیا آپ نے یہ گیاں نہیں ہے یہ ویدارتھی ہو سکتے ہیں ٹیچر ہو سکتے ہیں گرو نہیں گیاں جو آتما اور پرماتما کے بیچ کی جو دوری ہے وہ کیسے تیہ ہوگی اور جو وہ دوری تیہ ہو گئی اور ایکاکار ہو گیا اس کو گیاں کہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو گیاں نہیں سمجھتے ہیں کچھ سبدوں کو جان کر کے کچھ قطائیں سن کر کے کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہی کٹھی کر کے جن کو ہم کھوڑا کچرا کہتے ہیں کیونکہ سنتوں کے دربار میں ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پوستکیں نہیں چلتی وہاں انوبھاؤ چلتا ہے اور آپ نے جب تک انوبھاؤ نہیں کیا سنتوں کے سامنے کیا موں کھولوگے آپ کیا بولوگے آپ کس وشے کی چرچہ کروگے آپ کیسے بول پاؤگے کیونکہ وہ تو انوبھاؤ کا وشے ہے سین بین سے پری ہے تو وہ تو سین بین سے پری ہے وہ آپ کی سمجھ میں کیسے آئے گا وہ نہیں آسکتا وہ انوبھاؤ کا وشے ہے کہنے سننے سے پری ہے اس سارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا تو اس گیان کو آپ کیسے سمجھوگے آپ نے تو توتے کی طرح سے رٹ لیا اور شروع ہو گئے توتے کی طرح سے توتے کو دس بیس نام یاد کرا دیے جائے وہ دیکھتا رہے بولتا رہے باہر کے لوگ سمجھتے رہے اور یہ پڑا سمجھدارت ہوتا ہے یہ تو سب کچھ جانتا ہے یہ تو نام بھی جانتا ہے توتے کو پڑا دیا جائے پنجرہ اٹھائے گا ایسے گردن ہلائے گا چوت سے ایک کوئی نکال لے گا کاغچ اور وہ پڑ کے جوتسی آپ کو پڑ کے سنا دے گا آپ ابھی اسی طرح سے ہو گئے ہو رٹو توتے کہ رٹتے رہو بولتے رہو چار باتیں ادھر سے اکٹھا کر لی چار ادھر سے کر لی چار اپنی باتیں ملالی دس وہاں سے اٹھا لی اور ہو گیا 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 یہ گیا نہیں ہے یہ بندن ہے گیاں اتنا سستہ نہیں ہے گیاں کے لیے تو جو بڑے بڑے سدھ تھے جنہوں نے بہت سدھیاں پرابت کی تھی جنہوں نے اشت سدھی نو ندھی تک پرابت کر لی تھی انہیں بھی گیاں نہیں ہوا گیاں بہت دور کا وشہ ہے گیاں انوبھاؤ کا وشہ ہے گیاں پرابتی کا وشہ ہے گیاں جاگرتی کا وشہ ہے گیاں پورنتہ کا وشہ ہے گیاں برم کا وشہ ہے یہ سبد کو کہنے اور سننے سے پرے کا وشہ ہے لیکن آپ سوچتے ہیں کہ جو بولتے ہیں یہ گیاں ہے یہ بس آپ کو سمجھانے کے لیے سبد ماتر ہے لیکن یہ گیاں نہیں ہے اگر آپ نے پوستکوں کو پڑھ کر کے آپ نے آپ کو گیاں نہیں مان لیا سمجھدار مان لیا یا آپ سوچتے ہیں کہ ہم بھگوان کے پاس اللہ کے پاس گوڑ کے پاس یا اور کسی کے پاس ہم پہنچ جائیں گے تو یہ آپ کا بھرم ماتر ہے کیونکہ اس کے پاس آپ تب ہی پہنچ پائیں گے جب آپ کی سادھنا ہوگی جب آپ کو راستہ معلوم ہوگا جب آپ کو راستہ معلوم نہیں ہے جب آپ کو منزل پتا نہیں ہے جب آپ کو یہ نہیں پتا جانا کہاں ہے جب آپ کو یہ نہیں پتا سادھن کون سا جائے گا آپ کسی بھی سادھن میں چڑھو گے اور اوپری دیسہ میں بھاگ لوگے یا آپ بیٹھ کر کے ان کی باتیں سنتے رہو گے سٹیشن کے اوپر تو آپ پھر سفر تیہ کر پاؤ گے میرے ہی ساب سے سفر نہیں ہوگا سفر ریل کے اندر بیٹھو گے تب ہی سفر کی شروعات ہوگی تب ہی آپ کو پتا چلے گا کون سا سٹیشن جا لیا اور کون سا سٹیشن آنے والا ہے اور کس سٹیشن کے اوپر ہمیں اترنا ہے تب ہی پتا چلے گا آپ کو تو آپ اس بھرم میں مت رہیے کہ آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو گیان ہو گیا ہے گیان بہت دور کا ویشہ ہے انوبہو کا ویشہ ہے آپ انوبہو کی کوشش کیجئے ہو سکتا ہے آنے والے سمیں میں آپ کو انوبہو ہو جائے لیکن ان پستکوں کے دوارہ نہیں سادھنا کے دوارہ اگر لاکھوں پستکیں بھی پڑھ لی تو بھی سادھنا نہیں کی گیان نہیں ہوگا گیان سادھنا سے ہوگا ان کوڑے کچرے سے گیان بلکل بھی نہیں ہوگا تو آپ سادھنا کا پریاز کیجئے اور اپنے آپ کو سادھنے کا پریاز کیجئے یہی گیان کا راستہ ہے آپ توتے مت بنیئے اور ان چیزوں سے باہر نکلیے